آدھاب ناظرین بولستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ اتیا مجیب شروعات کریں گے اس خبرنامے کی سب سے پہلے نظر جالیں گے کچھ اہم سرکیو پر تو چلے یہ تھی کچھ اہم سرکیاں بدیگر خبروں کی طرف بھی رکھ کریں گے جہاں پر شروعات سب سے پہلے بڑی خبر کے ساتھ کریں گے وقف ترمیمی بل دوہزار چوبیس کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بتا جا رہا ہے کہ متحدہ مجلس علماء کی جو وہ ملاقات جو ہے وہ کرنے والے ہیں بتا جا رہا ہے کہ متحدہ مجلس علماء کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ جگ دامبی کا پال سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کی اپیل جو ہے انہوں نے کی ہے وقف ایکٹ میں مجوزہ ترامیم پر تبالہ خیال کرنا ضروری ہے نیروائی زمر فارو کی طرف سے جو یہ بیان ہے وہ سامنے آیا ہمجھے طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جمع کشمیر ایک مسلم اکسردی خطہ ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس پر باتچی جو ہے وہ کرنی چاہیے اور اس پر تبادلہ خیال کرنا بہت ضروری ہے ان کی وقف ایکٹ میں جو ترامیم ہے اس کو لے کر میروائیز کے طرف سے کہا گیا ہے کہ اس پر تبادلہ خیال کرنا بے حد ضروری ہے وقف ترمیمی بل کے حوالے سے اب بتا جا رہا ہے کہ جو متحدہ مجلس علماء ہیں ان کے طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ جگ دامبی کا پال کے ساتھ فوری ملاقات جو ہے وہ کریں گے انہیں ملاقات کی اپیل جو ہے وہ کی ہے اس کے علاوہ میروائیز عمر فارو کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس ترامیم پر تبادلہ خیال کرنا بے حد ضروری ہے اور ان کے طرف سے بھی کہا گیا کہ جمع کشمیر ایک مسلم اکسیرتی خطہ ہے اس کے چلتے جو یہ بل ہے اس کو لے کر جو باتچیت ہے تبادلہ خیال ہے وہ کرنا ضروری ہے متحدہ مجلس علماء نے وقف ایکٹ میں تجویز کردہ ترامیم بل پر بات کرنے کے لیے ان کی طرف سے جو جگ دامبی کا کی بات کریں گے ان سے بات کرنے کی فوری ملاقات کرنے کی اپیل انہوں نے کی ہے اور میروائز کے طرف سے بھی کہا گیا کہ جمع کشمیر کا جو مسلم اکسیرتی ریاست ہے جمع کشمیر اور اسی لیے اس مسئلے کو سنجیدگی سے سننا اور اس پر توجہ دینا ضروری ہے موسیقی تو چلے اب آگے بڑھ جائیں گے جہاں پر یاسین ملک کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ نے یاسین ملک کو نوٹیس جو ہے وہ جاری کیا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کمرہ عدالت ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ جیل میں تیار ہے سولیرسٹر جرنل کی طرف سے کہا گیا ماملے کی جو سماعت ہے وہ 18 دیسمبر کو مقرر کی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے 21 نویمبر کو آرزی کمرہ عدالت قائم کرنے کا مشورہ دیا تھا اور جس کے بعد آپ بتایا جا رہا ہے کہ جو کمرہ عدالت ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ جیل میں جو تیار ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے یاسین ملک کو جو نوٹیس جاری کیا اور وہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ سولیرسٹر جرنل کی طرف سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا کہ جو جیل میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولیات کے ساتھ مکمل طور پر فائل عدالت قائم کی چکی ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے ہی کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے 21 نویمبر کو جیل میں عرضی عدالت قائم کرنے پر گور کرنے کی تجویز جو ہے وہ دی تھی اور اس معاملے میں جو اگلی سماعت ہے وہ 16 دسمبر کو ہوگی وہ جہاں پر اس وقت جو یاسین ملک ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شامل ہوں گے اور سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ہی کہا گیا تھا 21 نویمبر کو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جیل میں جو عرضی عدالت ہے اسے قائم کیا جائے اس پر گور کرنے کی تجویز سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی اور اب بتایا گیا ہے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا ہے سال ریسٹر جنرل کی طرف سے انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ کمرہ عدالت ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ تیار ہے یعنی جو یاسین ملک جس جیل میں اس وقت ہے وہیں پر جو کمرہ عدالت ویڈیو کانفرنسنگ کے ساتھ جیل میں اس وقت تیار ہے سپریم کورٹ کو جو یہ آگاہ ہے وہ کیا گیا اور جو اس معاملے کی سماعت ہے یاسین ملک کا جو کیس ہے اس معاملے کی سماعت 18 دسمبر کو مقرر کی گئی ہے تو چلے اب آگے بڑھ جائیں گے جہاں پر جپٹی سی ایم سرندر چودری نے جمہو گاندینگر اسپطال کا چانک دورہ کیا اور اسپطال کے انتظامیہ اور سہولیاتو کا جائزہ لیا اس دوران انہوں نے مریضوں کی سہولیاتو اور اسپطال کی صفائی پر خصوصی توجہ دی اور انہوں نے اسپطال میں موجود عملے سے بھی ملاقات کی اور مریضوں کو فرہم کی جانے والی تھی بھی سہولیاتو کے حوالے سے سوالات بھی کیا اس اچانک دورے کا مقصد اسپطال کاریگردگی کو بہتر بنانا اور عوام خدمات میں مزید بہتری لانا تھا کچھ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے لیکن میں ایک چیز دیکھو ہے ہرانڈ ہوا ہوں کہ جمہو میڈیکل کالج کے جمہو میڈیکل کالج میں بہت رش ہے دکشی نگر میں بٹ یہاں مجھے اتنا بڑا انفرسیکچر ہے بٹ وہ رش دکھا نہیں اوپیٹی میں نے بھی دکھا اور وارڈوں میں بھی مجھے نہیں دکھا اب یہ سوچنے والی بات ہے اور کیوں نہیں ہے بات کریں گے انہوں نے منشٹر جو ہیلتھ کے ان سے میڈام سکین ایٹیو جیسے بیوات کریں گے ان سے بھی رسکت کریں گے کیونکہ اتنا رش اگر وہاں جا رہا ہے تو کم سے کم یہ مین ہوسپیٹل ہے گاندھی نگر کے اندر ہے اور کافی ساری چیزیں یہ کیٹر کر سکتا ہے اب یہ کیونکہ جیسے مجھے جرگر صاحب نے بتایا کہ یہاں سوبران صاحب نے کہ کچھ چیزوں کا ہے جیسے یہاں پہ ایکسٹرے کے لیے ایک ہی ہے وہاں کم سے کچھ دو تین اور یہ رش ماں میں نے دیکھا بہت کافی تھا دوسرا سیٹی سکین کے لیے وہاں پہ اس کو نیاں لگانا ہے دو سال پرانا ہے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ کرنے کی لیکن اوبرال سب سے بڑا یہ ہی تھا میرا یہاں جو میں نے اپنا اپنا یہاں جو دیکھا جو میں نے نوٹس کیا اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کی میں نے کہا یہاں راش کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ جب اگر میڈکل کالی پاک اتنا پریشر جائے گا آپ دیکھیں وہاں امرجنسی کے اندر ایک ایک سٹیچر کے اوپر دو دو لوگ ہیں تو وہاں بیٹ ہی نہیں ملتے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر کوئی نہ کوئی ڈیسیزن لینے کی ضرورت ہے تو لہذا ڈسکس کریں گے اور آج یہی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا جو ہمارے لوگ ہیں ان کو صحیح ایک ٹریٹمنٹ مل رہا ہے یا ان کو صحیح وہاں صاف صفائی ہے نہیں لیکن اس لیہاں سے اگر صاف صفائی سے دیکھا جائے تو گاندی نورو ہسپیٹل میں کافی صفائی ہے بٹ مسئلہ یہی ہے کہ پیشنٹ نہیں پیشنٹ بہت کام ہے تو ان چیزوں کو ہمیں کیونکہ اب گاندی نورو جو ہمارا میڈکل کالج ہے اس سے کیسے پیشنٹ یہاں پہ رکھے جائیں اس کے لیے کوئی 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 طریقے سوچنے پڑے گا تو لہذا اسی پہ باقی تو عدربائی تو ہسپیٹل ٹھیک ہے خزرتی اچھی ہیں صاف صفائی اچھی ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں جو اچھی ہیں وہ اچھی ہم کیوں کہیں نہیں دیکھیں میرا جہاں تعلقہ میں آج آج آ آ چیف انجن جو آرین بی کے ہیں جمعوں کے ان کے آفیس میں میں گیا وہاں پنامہ چوک میں اور میں حران ہو گیا کہ وہاں پہ ملازم ہی نہیں ہے وہاں جو سینئر آفیسر تھے وہ ہی نہیں ہیں اور ایک دو سسپینڈ نہیں کرنے تھے وہ میں نے اس لیے کیے کیونکہ کچھ لوگ اندر ایسے تھے ملازم تھے انہوں نے دو نے مجھے جھوٹ مارا کہ جی جناب دوسرے کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے میں نے کہا اللہ اپلیکیشن تو اپلیکیشن اپ خود لیکھیں نیچے سائن ہی کوئی نہیں تو لہٰذا جب مجھے میرے سامنے یہ چیز آئی تو مجھے پھر موقع پہ وہ لوگ سسپینڈ کرنے پڑے بٹ جو لوگ افسینٹ ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چیف انجنر آفیس پیڈولی کے اندر سیونٹی پرسن ملازم نہیں تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور پونے گیارہ مجھے تو سکتی ہوگی میں نے چیف انجنر کو اپنے سیکٹیٹ آفیس میں بلایا میں اس میں ایکشن لوں گا اور یہ نہیں کہ ہم ایسے چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے اپنے اتنوں کو سار کا ہے کابینہ وزیر سکینہ ایتو نے حضرت بل حلقے کا دورہ کیا جہاں انہوں نے درگا حضرت بل اور اربن پرائمری ہیلس سینٹر کا معاینہ کیا اس دوران سکینہ ایتو کے حمرہ حضرت بل ایمیل سلمان ساغر بھی موجود رہے اور مخلیف محکموں کے افسران بھی اس دورے کے دوران ان کے حمرہ تھے سکینہ ایتو نے سرکاری اسپتالوں میں پی ایٹی سکین کی ادھم موجودگی پر تشویش کا اثار کیا مین جو ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ ہاسپٹلز ہیں جاہے وہ ایڈکیشن سیکٹر میں سکولز ہیں ان کی جو اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہے کیا حالت ہے کرنے کی کیا ضرورت ہے آگے مین مقصد وہی ہے کیونکہ ہاسپٹلز جو ہمارے بہت رش ہوتا ہے یہ یہاں پہ چھوٹا ہاسپٹل ہے اس میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہر دن میں پانچ سو جو او پیڈی میں پیشنٹ آتے ہیں اور کبھی کبھی مجبوری میں ایڈمیڈ بھی کرنا پڑتا ہے تو ان کے لئے کیا ہم کر سکتے ہیں جیسے یہ بیلڈنگ یہاں پیچھے بن رہی تھی 50 آبیڈیڈ ہاسپٹل جب وہ کنسٹرکٹ ہوگا تو ان کا یہ رش جو ہے وہ نیجرلی کم ہو جائے گا تو اس میں فیلال کام رکا ہوا ہے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور آگے ان ہاسپٹلز کو کیسے ہم مزید مضبوط بنائیں تاکہ پیشنٹ کیئر جو ہے وہ یہاں پہ صحیح مل سکتے ہیں کام چل رہا ہے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ شکایتیں آ رہی تھی کہ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں پیشنٹ جہاں جاتا تھا اس کو پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ جو ایگزیمنیشن ہوتا ہے اس کی کیا چارجز ہیں مین وجہ یہی تھا جب ہمارا ایک ریویو ہوا ہے اس میں مجھے کافی زیادہ لوگ ملے تھے اور میں نے ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت دی ہیں جو جو ہسپٹلز میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی بلکل لسٹ جو ہیں وہ شائع ہونی چاہیے اجرہ ہونی چاہیے تاکہ جب پیشنٹ جائے پیشنٹ اس کو چیک کرے دیکھے کس ٹیسٹ کے لیے ان کو کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے اور وہ لسٹ ہو گئی ہیں اب پیٹ سکن کے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ اس کو ایگزیمن کر رہی ہیں فیسلٹیز بہت بڑھانے کی ضرورت ہے آج بھی ہمارے پیشنٹ باہر جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ٹیسٹ ٹو میں مہینے لگ جاتے ہیں نمبر نہیں آتا ہے امیل ترہگام میر صیفولہ نے آج کیرن کے سرحدی علاقے کا دورہ کیا اور مقامی افراد کے ساتھ مشترکائی جلاس کی صدارت کی انہوں نے علاقے کی ترقیاتی مسائل کا جائزہ لیا اور عوام کو یقین دھیانی کرائے کہ حکومت ان کے مسائل کو ترجیب انیادوں پر حل کرے گی سہت کے شوبے میں خواتین ڈاکٹرز کی تیناتی کی ہدایت بھی دی گئی اور پی ایٹ سی کیرن کی عمارت کی تقمیل اپریل تک کرنے کی ہدایتی کی راشن کی فرہامی چانس فارمز کی دستیابی سکولوں میں عملے کی تیناتی اور دیگر مسائل کے حل کیلئے افسران کو ہدایت دی گئی نہونے کے برابر ہے میں کوشش کروں گا اس پار میں پروجیکٹ بنا رہا ہوں اور میں جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑی ان دیپارٹمنٹ سے فنڈز لے کر ان پر کام اسے علاوہ یہ ایمپلائیز کے لیے یہاں ریزیڈنٹشل ایکومیڈیشن نہیں ہے اس لیہاں سے بھی ہم نے نیا جو آئے گا بیجر سیشن اس میں میں کوشش کروں گا اس کے علاوہ جو ہے میں چیپنس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سمرکزی گورنمنٹ سے یہ بات اٹھائے کہ چھے مینے کیرن جو ہے بند رہتا ہے براباری کی وجہ سے کیرن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ٹرنل بنے اور وہ ٹرنل اگر کیرن کے لوگوں کے لیے بنے تو یہ ایک نیا سلسلہ یہاں پہ شروع ہو جائے گا نئی ایک تعمیر تارکی کا دور شروع ہو جائے گا اس کے لیے ہم کوشش کریں گے چیپنس صاحب سے گزارش کروں گا تاکہ وہ سنٹرل گورنمنٹ سے یہ بات اٹھائے اور کیرن کے لیے بھی ایک ٹرنل بنے تاکہ لوگوں کو جو تکلیف ہے چھے مینے کے لیے جو یہ بچارے آمد رہت کے حوال احمد بیج بیہارہ بشیر احمد ویری نے ڈاگ بنگلہ خانبل میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کیلئے افسران کے ساتھ ایک اجلاس کیا اجلاس میں علاقے کی ترقیاتی صورتحال منصوب کی تقمیل اور عوامی مسائل پر بات چیت کی گئی بشیر احمد ویری نے افسران کو ہدایت دی کی ترقیاتی کاموں کو تیز رفتار سے مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو بہترین سہولیاتیں فرہم کی جا سکیں یہ صحیح ہے جیسے آپ نے خود کہا لوگوں نے مجھے اپنا وروسہ دیا لوگوں نے مجھے متقب کیا اپنے علاقے سے سری گفارہ بیج بیارہ سے اپنا خدمت کار برد بنایا اور جیسے کہ آپ نے صحیح کہا میں پچھلے کوئی دستندرہ دن یہاں پہ ثانی بیمار بھی تھا آج فارملی اس کو ہم کہیں گے نا پورے جتنے بھی ہمارے دلے کے پاکی دپارٹمنٹ سے ان کے ہمارے افسر حضرات یہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے اور ان کی نوٹس میں لا رہا ہوں کہاں پہ کتنے مشکلات چاہے ہمارے پینے کے پانی کی قلت ہے ایریگیشن سپلائز کی قلت ہے رورل ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایشیوز چل رہے ہیں ہمارے ہمارے لین سڑکیں آر ان بی والوں سے بات ہو رہی ہے پی ایم جیس والوں سے بات ہو رہی ہے جس کے علاوہ ہمارا جو ہارٹیکلچر بیلٹ ہے اس پہ بات چل رہی ہے ایگریکلچر کا ہمارا اچھا خاصا ہیریہ ہے اس پہ بات چل رہی ہے بہت سارے بریجز ہیں جو انکمپلیٹ ہے جہاں سے لوگوں کو مشکلات ہو رہے ہیں ڈیڈی سی چیئرمن کپوڑا ایرفان سلطان پنڈت پوری نے حالی میں لنگیٹ میں منسپل کمیٹی آفیس میں کلم آباد اور لنگیٹ بلوکس کے لیے عوامی دربار کا انعقاد کیا اس موقع پر مقامی لوگوں نے ترقیاتی مسائل جیسے سڑکو کی رابطہ کاری پانی بجلی اور سہت کی سہولیتوں کا شکایت انہوں نے پیش کی چیئرمن نے مسائل کا فوری حل کرنے کی یقین دھیانی کرائی اور متعلقہ افسران کو اقدمات کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ عوامی دربار ایسے اقدمات کے ذریعے حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کو مستحکم کیا جائے گا ایک پارٹی کے کارکنان کو کام مل رہا ہے صرف یا کسی ایک شخص کو کام مل رہا ہے تو وہ ہائیلائٹ کیا گیا اس میں بیڈیو صاحب نے ہماری درخواست جو ہے وہ سنی اور اس پلائے عمل کریں گے وہ we are hopeful that the office of the بیڈیو won't be partisan to any party and he'll work towards the betterment of society اور کسی ایک شخص یا ایک فرد کی طرف کوئی کام یا کوئی بھی جو ہے جو جس کا حق ہے چاہے ہمارے جو we know that we have a very high unemployment rate ہم نے لنگیٹ اس کی بلائی تھی لنگیٹ کی اس کے بعد ہم معور اور جتنے بھی 24 بلوکس ہیں we make sure کہ ہر کسی بلوک کے ہم ریوی مٹھلیں گے یہاں جو ہم نے دیکھا main days most probably they have completed they have achieved the target لیکن ابھی تھوڑی یہاں لوگوں کی grievance ہے ہم کہتے ہیں جیسا تین سال سے چڑھ کے آ رہا تھا ہم کسی پارٹی کے بغیر جو پنچائت میں ہیں ہم پارٹی کے بغیر دیکھیں کام کرنے کا حق ہر کسی کو ہے میں نے قاضی آباد میں بھی اپنے اس تقریر میں کہا کہ جو بھی جو بھی یہاں قاضی آباد کا رہنے والا ہے اس کو لنگیٹ کا جو رہنے والا ہے اس کو کام کرنے کا حق ہے میرے قیل میں کچھ grievance تھی کہ ہمارے کوئی کام سے نظرانداز کیا جاتا ہے ہم نے ویڈیو صاحب کو بتایا ہم نے کہا کہ man day جو guarantee ہوتی ہر کسی کو جام کرنے کی وہ انڈیا guarantee دیتا ہے ہر کسی آدمی کو کام کرنے کی جو بھی نرے گا کام at least اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے ایڈی اپ میں یا اور کسی میں اس میں تو tender ہو جاتا ہے تو ویڈیو صاحب مچ انہیں کہا انہیں اس بات کو تاہید کی کہ انشاءاللہ وہ نہیں ہو جائے گا جو حق تلفی لوگوں کے ساتھ وہ نہیں ہو جائے گی باقی جو overall process تھی بہت ساری شکایتیں آئے ہیں کہ گرام صبح میں کچھ چند آدمی بیٹھتے ہیں ہمارے کو پتا نہیں ہے میرے خیال میں آر ڈی ڈیپارٹمنٹ کو ان کو ایک ہفتے پہلے نوٹس چسپان کرنی چاہیے ان کو اوقاف کو نوٹس دینی چاہیے ان کو محجد میں ان کو چورائے پہ جہاں بھی کوشش ایک ہفتے سے پہلے ہر کسی کو پتا جتنی participation لوگوں کی گرام صبح میں ہو جائے گی اتنے کام شفاف طریقہ ریو ایشو ہے ہم نے last time جو ایجنسی ہمارے کو تھی ہم نے کپارا میں ٹریک کیا تھا وہ ایجنسی والا میرے خلال میں تنخہ لے کے بھی چلا گیا لوگوں کو اس کو تنخہ نہیں ہے یہ بہت گریو ایشو ہے کیونکہ یہ جب یہ پٹ نہیں تھے تب گندگی نہیں تھی جب یہ پٹ آگئے تو گندگی ہے تھے میرے خیال میں ایس بی ہم نے آرڈی ایسی پی صاحب سے بھی بات کیے تی سی مائم اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ہمارے کو لینے کا یا ہمارے کو جو لوکل سے وہ اس میں انوالوں کرنے ہیں یا ہمارے کو جو باہر والی اس میں ٹینڈرز نکالنے پڑیں گے ایس بی ایم کی جو ہم نے صفائی کی سکیم کی ہے وہ کی ہے کیونکہ میرے خیال میں نوسنز بن جائے ہیں جمہ کشمیر کی کیجوال ڈیلی ویجرز فارم نے سری نگر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کی جسے پولیس نے مداخلت کرتے رو پولیس کی کاروائی کے دوران متعدد مظاہرین کو خراست میں لیا مظاہرین نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور حکومت سے مستقل ملازمتوں کی فرہامی اور دیگر مسائل کے حل کا مطالبہ کیا تھا اسے پہلے وزیری آزم صاحب نے اور وزیری داخلہ صاحب نے آن دی فلور آپ ہاؤس یہ احلان کیا تھا کہ مینوم ویس ایکٹ لاغو کیا جائے جمہ کشمی ریوٹی کے چھوڑے درچے کے ملازمین کے حق میں لیکن سا ستمبر کو سات نومبر کو ایک سرکیولر ایشو کیا جاتا ہے فینانس سازار روپے تنکھا لے رہا ہے اور ہمارا یہاں کا آرس ملازم جس نے نامہ ساد حالات میں کام کیا سہلاب کے دوران کوویڈ کے دوران اور دن رات جان فشانی سے کام کیا ہے اور بیلوس خدمت کی اور یہاں سرکار کی اور ان کو آپ نوہ زار روپے دے کرے گا آج یا سماج کے ساتھ لین دین یا اٹھے کا دو وقت کی روٹی کا انتظام کرے گا سرکار سے ہمارے پی لے پچن میں امارت تعمیر کی گئی تا کہ وہاں سب سنٹر کھولا جائے اور سہت کی سہولیات فرہم کی جائے تاہم آج تک کی امارت استعمال میں نہیں لائی گئی ہے اسی پر مقامی لوگوں نے آلہ حکام سے درخواست کی کوئی سمام لے کا نوٹس لے سنٹر بیتر اگر بدلی جائے مجھ کار زبردست پراب لنک سنٹر تین سال پہلے یہاں پہ بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی کہا گیا تھا کہ سب سنٹر کھولے گا اور حالت کے حوالے سے فیسلٹی دی جائے گی تین سال پہلے تو بلڈنگ بنائی گی اور اس پہ بہت سارا رقم خرج کیا گیا مر ابھی تک دروازہ کھلا نہیں دروازہ کیوں نہیں کھلا یہ دیپارٹمنٹ ہی جانتا ہمیں یہ بھی یہاں پہ پتا چلا ہے کہ اس علاقے کے لئے ابھی سب سنٹر بھی سنکشن نہیں ہوا ہے تو پھر بلڈنگ بنائی کیوں گی تھی یا شاید یہ کہیں گے کہ یہ خالی پائن سے نکال لے کا کام تھا باقی کچھ نہیں کیونکہ اب اس دن بر دن یہاں پہ خست ہو ہے اب تک اس بلڈنگ کو یہاں پہ